زبانی کسیر کا عذاب ہے کیا بات ہے بھئی مان پی انم نصیب ہمیں سلوات پڑھو اعلیٰ محمدی ذات اللہم صلی اللہ محمد اعلیٰ محمد ماتمی بھرا جتنے بھی ان سارے پندازی تشریف لائے ہوئے کبلہ صاحب دو مجلسوں پہ بڑھ دیں اکی سفر المظفر بمقام ڈھاریاں بابا مذر شاہ صاحب بخاری صاحب مختار حسن گریرہ صاحب ملک دے زاکر خطاب حسن گریرہ سارے مومن مجلسے شامل ہو کے سواب درائنہ سل کرے پانچ ربیوں لول سرلین دویج مجلسے زاکر حسن بازر شاہ بخاری صاحب حسن گریرہ سارے مومن مجلسے شامل ہو کے سواب درائنہ سل کرے تے ہونو کیونکہ قبلہ و کعبہ برامدگی کرا حسن گریرہ باوہ سے مذر حسن بخاری صاحب میں حققتہ پردارانان لیکن آج میں بدل کے کیونکہ تُسا ماتمی بیٹھے ہوتے ماتم کرنے قرآن کی ہم تشہیر کریں گے جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو قرآن کی ہم تشہیر کریں گے سینے پہ ہم نوائے ماتم تحریر کریں گے سینے پہ ہم نوائے ماتم تحریر کریں گے نکیرین بھی رو دیں گے غمشہ حدا میں جب قبر میں ہم ماتم شبیر کریں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری یزید تری جات تے لانت مولا حسین دے قاتلہ دے لانت بی بی پاک دے دشمنہ دے لانت مولا غازی دے بازو کٹے نالیا تیرے دے لانت بی بی پاک دے دشمنہ دے لانت نارے حیدری تو میں توانو اپیر کر سا تھوڑا تھوڑا گے آجو میربانی ہوسیں کیونکہ قبلہ صاحب بڑھنے بعد ہے بندے وقت پیچھے بات سنگے ماتمداری ہونگی نا پیچھے بات کیونکہ شبیر بھی تیار ہے زیادہ دیر نہیں تھوڑا تھوڑا ہکے قدم سلوات پڑھ دیا ہوتے ہیں کہ آجو میربانی ہوسیں گے اللہمہ صلح علا محمد مال محمد کل مجلس ہے بارہ سفر المظفر جو ہر سالوں دی چوتی بلو چاہتے ذکر کرسنگے مالک دیمان نامور زاکرین انی سفر ڈوم سیدہ بھی یہ بھی کیتا ہے اور واد پہ آدھا ڈوم سیدہ انی سفر نناسہ نوتا کامر ربانی ملک دے زاکر اس نے بابا مظر شاہ سابی پڑھ سنگے سارے مومنی ڈوم سیدہ تشریف لے جوئے ان میں ملتمسہ انتہائی واجب اور قادر حردل عزیز سکسیت بحر المصائب شہن شاہ ذکر مصائب عزت ماب بابا سید مظر شاہ بخاری صاحب آنگے اور مصائب پڑھنگے اور اقتطا میں مجلد شبیہ ذو جناب رامن کرائیں گے بر محمد و آل محمد صلوات ایسی اللہ علیہ وسلم ایک غیس بکرار ہے سورہ الفاتح بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا رب ذل جلال والکرام فَاسَيَكْفِكَمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُمُ الْعَلِيمِ الٰہی بحق یا بخَحْنُ یُوحَا یا قَحْرَ الْعَدُو یا وَلِي الْوَلِيمِ یا مَزْهَرَ الْعَجَائِبُ یا مُرْتَزَى الْعِلِيمِ عدرِقْنِ بحق سیدہ علیہ السلام اللہ مَنِي أَسْعَالُكَ بحق محمد وَعْلِ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلِ محمد عبادت دیکو حولیت وست ساروات اللہ محمد ایسا نہیں اختتام عبادتیں مذہب شیعہ خرال بریچ حکمیں کہ اس وقت تک اللہ کئی بندے دیں عبادت قبول نہیں کرتا جب تک محمد وآلِ محمد سلوات نہ پڑی جائے بادشاہ دن و دنیا نگبانِ شریعتِ ختمیِ مرتبت نگرانِ ازاداریِ شبیر یعنی امامِ زمانہ علیہ السلام دے ظہورتِ سلامتی وستِ صلوات اس مقامِ تحرطِ صدیقہِ عالمین شہزادیِ دوسرا ملکِ ملکِ ممکنات شفیعِ محشر یعنی ماتم دی وارس بی بی جی آمد تے اکھی بند کر کے صلوات بسم اللہ الرحمن حمدِ رحمان اللہ دا یہ سانِ مالکِ ملک دا جس میں حرمان کریم رحمان رحیم اللہ نے اسا گناہ گارا نوالی سا امام عطا فرم بڑی میربانی جیڑے بندے نہیں بول سکے توجہ نہیں دیتی چونکہ میں ولایتِ امیر المومنین پر پیش کیتی ہے امیر المومنین دی ولایت سامنے چوپ چنگی نہیں حضرتِ نورگول امام دی اولاد ہمان دے ناتے مملکتِ پاکستان دے ہر تاہر ممبر تے ہی میرائیس میں آزم ہیں میں جب تک آسوان تو اتری ہوئی نعمتِ اوزمہ یعنی ولایتِ علی ابنِ ابی طالب دا شکریہ اللہ دے دروارش ادا نہ کرا میں مجلس دا آغاز نہیں کردا بڑی میرمان ہے بہت مرشو گئے اچھا جیڑے بندے یہاں علی نہیں آکھیا نراضگی تھی بات نہیں بات آکھڑا چانا جیڑا ہاتھ نہیں کر سکیا سیر بھی نہیں حلا سکیا اے اس واسدے مولا رضا علیہ السلام دا فرمانِ گرامی ہے اے قرسان والو جم گھٹا ویک ہو بنیا دا فضائل پڑو میرے ڈاڑے علی دا فضائل ہی پڑ دے رہو تے سوڑنا لے بنیا دے مو ہوئے دے رہو مولا فرمان نے ویک ہو کس کس بندے دا چہرہ میرے ڈاڑے علی دے فضائل ہے چیتر والے غلاب دی طرح نہیں کردی پھر مولا فرمان نے مولا فرمان نے چیتر والے غلاب طرح نہیں کھڑ گیا ہے نا اس تو ولدیت پچھن دی ضرورت ہی خواہی ہے ایک ہے اللہ توان عزت دے میں خوش کی سمتے ہو بندہ یہ سنو اللہ نے عمران دبیٹا امام اتا فرمایا ہے اللہ ایسا امام اتا فرمایا ہے بحکم نبی جہندہ ویکھن سواب ہے بڑے تھوڑے جہے وقت واسطے کی بلا توجہ فرمانے دعائی فرمانے اللہ کیسا امام اتا فرمایا ہے بحکم نبی جہندہ ویکھن سواب ہے دوں بڑے ہیں میرے نال کوئی سیر شرحال آیا ہے اللہ سیر سلامت رکھیں فقیر دا قولے سیر صدقہ ہوں گا ہے سائیاں دا تے سائیاں واسطے سیری نہ حلے وہ سیر دا فائدہ گئے بسم اللہ بیاروانے عیسانِ قریم اللہ دا جس بادشاہ حقیقی نے ایسا امام اتا فرمایا ہے جہندہ ویکھن سواب ہے بحکم نبی جہندہ ذکر عبادت تے بحکم نبی جہندہ محبت تے نتیجے دنا جنت تے اللہ ایسا امام اتا فرمایا سلمانِ ویکھ قیدہ بچہ ہے جڑھ میرے حسائندی پیرانی مٹی چونہ تے کوئی ہے بندہ اس مجلس پاک جائے سخن بنے گا میں بادشاہ دیشہ بھی برامت کروں بڑا میرا آقا انہوں نے سخن نہیں درہا غور فرماؤ میں اپنی مجلس دا آغاز کنہ لفظہ تو شروع کر سلمان جی بادشاہ سلطنت ایمان اللہ مہن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے سلمان جی بادشاہ سلطنت ایمان سلمان ابھی ایک نا ایک قیندہ بچہ ہے جی بادشاہ میرے حسین دی نبی پہ فرمائے دا پیرانی میٹی چاہ کے چونہ دا آدھا ہے سہبان مجلس سہبان علاقہ سہبان ولایت کون پوچھ رہے ہیں جی بادشاہ یسرب دی زمین تے بیٹھے مولا والے دی اراد جاندہ شبیر نال کھٹ دو با اللہ ہی جاندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جگر نگر کلی 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 حالی علی حالی علی یا کھن دے دو عجر ان تو انہوں نے کہا دس یہ ہے سوال کیتا میں نے میرے اٹھے سوال ہویا شاہ جی یہ دس ہوئے زاکر جیڑا یہ آندھا ہے وہ آدھا ہے ہاتھ کر کے آنکھ ہو یہ آئے لی یہ سہی کتاب لکھے ہویا کہیں لکھوائے کتاب کیڑی کیسے بندر کیسے لوگ ہیں یہ جی کیڑی کتاب لکھے ہویا ہے جو ہاتھ ہوتا کر کے بھائی صاحب صاحبہ نے مجلس ذرہ غور فرماؤ بار بار میں ہتھ نہ کرنا پہ وگر میں بندے دا نا چاہ لیسا تُسا کس انداد فضائل بیٹے سن دیو علی ابن حبی طالب دا تو انہیں پتا رحمان فرمین دا میں اللہ لزمین تے دو محفلان لگیو یہاں پسند دے ایک محفل قرآن دی ایک محفل علی ابن حبی طالب دے فضائل دی ایشیاں دے بہر رخین لکھ دیں بڑی میرے بانی بہت شکر ہے بات رہے نہ جائے میں اس تشریح چنا چلا جاما توڑے سنا اس تشریح چلا جاما جی بات کرنا چاہنا وقت تھوڑا ہے جو بات شادی شبیتے آرہیں بانیاں یعنی بولے کرو میں نے ذاکر نہیں سمجھنا ذاکر تھا بہت بڑا مقام مظلم حسین بادشادہ ذاکر سلطنت غیرت سلطان سجاد ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا اصلا صرف نام لے میں ہائیں اصلا صرف داستان حق داستان کربلا بیان کرن والے ہیں ذاکر اوپیو پتر ہیں جنہ زمانے مدینے بائے کے دل سے ہے جو ساڑھے نال ہویا کیا ہے ذاکر اللہ تعالیٰ بس اے لفظ حق سامات کر لو تاکہ سیرات سورت شہادت اترے کلمات میرے بیان مکمل ہو جاؤں ہیں سلیمانے میں ایک قیدہ بچہ ہے جو میرے حسین دی پیرانی مٹی چاک چوم دان دا ہے پیغمبر جان دے ہاں سلیمان سر جکا کیتا یا نبی اللہ اللہ دا نبی بہتر جان دا ہے پڑھ دا ہر بندہ ہے سن دا ہر بندہ ہے سمجھے دا کوئی کوئی ہے پہلے پڑھنے والے نوی شعور ہو گئے جو میری زبان تے کیا الفاظ ہیں میں قیدے واسطے کے الفاظ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا نبی اللہ اللہ دا نبی بہتر جان دا ہے یا نبی اللہ بچہ ہے نا اظہار ودا کر دا ہے تو اڑے حسین دی محبت دا تو اڑے حسین دی پیرانی مٹی چاک چمدہ بچے دی پانتے نا تو اڑی غور ہوئے تا میں آقا پہلے بھائی نو ویکھ لوو پھر میں آقا بات کر جیلی بات میں تو اڑے تے پہنچا رہے ہیں میں یقین نالاک رہے ہیں کوئی بزرگ ستر سال دا بیٹھ ہوئے جس تاکہ بات ہوئے وگرنہ جنریشن 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 دی زاکری تو یہ الفاظ کئی نہیں لے جڑے میں بیان کر رہے ہیں جلے سلمان آخر مولا بچہ ہے نا کھیڑ دا بدہ ہے تو اڑے حسین نال مٹی چمک اظہار محبت کر رہے ہیں نا حسین نال یقوطی لب پہنبر دے متحرک ہوئے چہرہ اور نکھر گیا رسول اللہ باستہ فرمائے سلمان بات بچے دی نہیں کتنے بدے میں سن رہے ہیں بات بچے دی نہیں دراصل سلمان تو جاننا ہے جو میں جاننا بچے قیندہ ہے غور فرمائنا میں محمد مصطفیٰ محاجر تے انسار دکا چہریج میں فلے چے تیرے زبانی سننا جانا یہ قیندہ باہ لے جیرے میرے بیٹے نال اتنی محبت دا اظہار کر رہے ہیں سلمان سار جی کا قیتہ یا نبی اللہ بچہ ہے جیندہ بھی ہے اظہار تا محبت دکا رہے ہیں اللہ دا نبی میرے تو بہتر جان دیں پھر مسکر آ کے آ دیں سلمان پھر سن باہر کوئی سن رہے ہیں جی میں تُسا غور فرما رہے ہو نبی فرما رہے ہیں نا سلمان سن بات بچے دی نہیں دراصل توں جاننا ہے نا میں محمد مصطفیٰ نوں اللہ دی بنا یہ کائنات ہے ہروں بندہ پسند دے جیڑا میرے حسین نے محبت کر دا یہ آخری بندہ تاہی ہیں ہاتھ بلان کر کے بچے دی بات نہیں میں محبت دا حکم دیتا ہے میں آنکھیا جیڑا بندہ این آدھا ام محبیو میرا محبیو سلمان تُو بلانے اس بچے دا شاید باتشاہ حسین دی فضیلہ دا تارو بس زبانے پر امبر کچھ رہ گیا اسی تو ساتھ میں تا پکائی بدے ہیں نا زکری اور ساتھ ہکے لفظے آگا میں نا جو ہاتھ پکڑ کے وکھایا تے آکھ ہاں من کون تو مال بھئی اے تا ریزائٹ ہے اے تا اوتریوی سال ریزائٹ ہے پیغمبر نے تا اپنے بستر تے سماک ہی جیسے آگا دے جو میری مسئلت سوا علی دے کوئی نہیں لیٹ سکدا یہ تاسا نتیجہ دینے آئے نا پڑھن والے سلمان بلا بچے نے بلایا بیٹا لبیک علیہ بیٹا جلدی آ جی خریتہ ہے ہاں بیٹا مقدر یاوری پہ کر دئی بنسمت محبت حسین فخر موجودات رسول یاد فرمائے حیاتی ہو بھی ٹوپی علیہ کوئی تو ہی سیر حلال ہے زندگی ہو بھی شالہ انج بندہ بیٹھے رہے بندہ انہیں ہی تھاکہ پہندا ہے اللہ زندگی دراز کرے بچہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جھولیچ بٹھائے اور ہے میری زاکری تی جھولیچ بٹھائے دست شفقت رسالت سر تے رکھیا ہون تا زاکرہ دن بھئی ہاتھ کانڈ تے پھی رہے نہیں کانڈالی بات نہیں یہ گھرہ نہیں دی رہا دست شفقت سر تے رکھیا سرد ہاتھ اچھتر زندگی یہ مدینہ لیں دے سیار کہیں سر تے رکھیا دعا فرمائے کہیں محبوبِ قبریہ بیٹا جی میں پہا تو تیرا نام کیا ہے تو کہیں دا بیٹا ہے کیا اللہ دا نبی بابا جی نہیں جان دے جان دے آن زمانیں دا سیندرین جھولیچ بھاکے موڈیاں تے چاکے ہتھاں تے بھی کھاکے جو ہن کھوڑ نبی تا جان دے آن علمِ لدنی دے پڑھے اور رسول وہ کالج زمین تے نہیں جسے لدنی دی بات میں کہتی ہیں وہ کالج آسمان تے بلکہ محلہ تے بیٹا تیرا ناں کی کہیں دا پیٹا ہے آدھا جی میں میرا ناں حبیبِ میند میرا لقا ہے اللہ مان علمِ ل случ ہلق بڑھے ایسی زبان دے ہلق بڑھے ایسی زاکری دے چھوڑو انہ مباد نہیں یہ چھوڑو اس ممبر وسط ہے ٹھیک نہیں یہ رسول اللہ دا ممبر ہے یہ نبابی قربلا دا ممبر ہے ممبر تے اس طرح کھڑے ہو جس طرح ممبر دے وارث دا حکم ہے بادشاہ نراض نو جان عقیدہ اپنا قائم رکھو تو مظاہر دا بیٹا ہے جی ہاں یا نبی اللہ بیٹا کیا خنچانہ ہے جی میرا والد نہیں مظاہر ہاں وہ گھر بے کے اکثر آخدہ ہے میرا ابو میرا والد میرا بابا جو بھی لینگویں جائے یا رب دا وہ گھر بے کے آخدہ ہے جو اللہ دا پاک نبی جہند واسطے دعا منگے اللہ کریم ساڑھے نبی دے دعا قبول کرتا ہے یا نبی اللہ پوچھ لئی نے نہ محبت پتر دی تو وقت مہربانی کرو دعا منگو چاہا جو تے حسین دی محبت میں حبیب دے سینٹ قائم رہوے ذرا زاکری سونا مالے لوگ ذرا توجہ فرماؤ قائم رہوے پیغمبر مسکرہ کے دن حبیب تاہی میں دے حسین دی محبت دی ہاتھ مقرر کر چھوڑی میں آکھ دا پیاں بیٹا میں آپ نہیں بول دا میں اگے مہاجر و انسار نو آکھ چکا مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے زبان میری ہے نوت کا آپ اللہ کر دا ہے میں آکھ رہاں تا وقت معلوم تا وقت معلوم جتھے میرا حسین ہو سی اتھے حبیب تو ہو سی اوہ یہ ہے کربلا دماتوی بات سمجھیں اتھے تو حبیب ہو سی شابہ شابہ جلدی بیٹا زندگی ہوئے تہلی وقت پھوڑا بس اتنا ہی بیان حبیب دا ایک لفظ آخر جناب مظاہر دے ہوا لینا کیونکہ بادشادی سواری بلکل تیار دیر نہ ہو جائے تھک نہ جائے تھک کے حسوار درہ ہمارے پاڑی جندگی دا بچ اچھا چلو توڑا مزا جی میں مسائل پڑھوں دمیل دے مارے لگے پیشی ہو گئی ہر قیمارے رسول دے پتر ہر حرامزاد دے مارے نبی دے بیٹے جیدے قلحیتیار مکتر ٹومنینہا مقتل دی کئی ایسی کتاب نہیں جیسے چھ روایتہ نہ ہو او حرامزادہ بلدیوی ریت چاہو نہیں یہ وینڈ تانک کر ساں ایک بات سمجھا منا چاہنا بابا جی غور فرما منا مدینہ ایک دن نا بچ بندہ زمانہ ہے زہران بادشاہ حسین نا پاک نبی فرمین نا یا علی علیہ نزدیک آنا حسین دی بغلن چھات پاک حسین نو چاہ جناب علی چاہیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لے بیٹے دا ایتھے بوسا دین دیں کس لے حسین نو ایتھے بوسا دین دیں قائل ایتھے بوسا دین دیں جناب علی علیہ السلام سوال کر گیا دن مولا یہ توجہ چمن دا خیڑا انداز ہے نبی پاک رو گیا دن یا علیہ میں اتھو تکھلا چمنان جتھے جتھے گھوڑے اندھے سونگ لگنے جتھے دا بہرم دونیزے لگنے جتھے دا بہرم دون تیر لگنے جتھے تلواران جتھے پتھر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کربلا دا منظر نہیں اور کیا ہے تری زندگی خمشہ اللہ ہارکیں ماریا رسول اللہ دے بیٹے جلے یہ میلہ ہو گیا بہرم دے خیہ میں چاہے شاء اللہ اس انداز نال انج زخمی کائی بہرم بیرا نہ بکھے بہرم اٹھی کربلا دے شہید مامن بھول گئے شبیر دے زخم بکھے بہرم گالچ بائیں بائیں ڈاڑی اتھو چمی جتے اکبر دے سینے دی رات لگی ڈاڑی چمکیا گیا شبیر دین بچ گیا نہیں تُسا کائی بندے میری بات سمجھی کائی نہیں رو کیا دن ہاں میں دین دی قشتی دریائے وحدت دے کنارے نالا کے تیرے سنایا کائی نہیں نہیں کر کے حسین میں دوجہ سوال کر کے دے حسین ویر جنہ آمن آئی و کربلا آگئے رو کیا دکھلن ہاں نالا نہیں آگئے دوسرے نبیاں رسولاں یہ صفح فورات دے کنارے تے لگ دیا روح العمید تے فرشتے بھی اتر دے پہے بلکل میری نماز دا وقت قریب ہوگا بی بی رو کیا دے اچھا پڑ نماز میں ہی ویکسا نا نہیں ویکسیا مگر میرے آخری سوال دا جواب دے تھک بھی ہیں بازو پھیلا کیا دے نہیں میرے بازو اچھا نبیت علی دا خون ہے میں تھکن والا نہیں کوئی آیا ماتمی میری زبان سمجھے یہ لے بھیراں کیا نا بین میں تھکن والا نہیں شاہ جی تو اس لے بین داڑی دا بوسا دیکھیا دی یہ تھکا نہوں تا کمر کیوں جھک گئی ہے بین دا سالچون کیا دا من تیرے عباس دی موت کھا گئی ہے اللہ زندگی دے اللہ زندگی دے اللہ زندگی دے اللہ زندگی دے اما دی جائیے اللہ دے حوالے سجاد بس ایک لفظ بھی دیتا سجاد میرے بان چوٹ بی بی ایچ چوراسی بالان دی پارہ تو بھی سجاد میں تو سسارے انہوں اللہ دے حوالے سجاد خیمے چوٹی کے جیس پاسے گھوڑا کھلے نا کنٹ کر کے اندھائیں توڑ دے آنے ویدہ پڑ دے آنے سنائیں ویدہ بھائی جیڑا کربلا شبیر پڑے آئے یہ او ویدہ جیسے غیر مسلم ریٹر قربلا دا یہ اکدہ جیلے شبیر ویدہ بھیڑا نال کیتا ہے ان لگدائی کو خیمے پردہ دار مر کیا ہے اکدہ مار کے رو رو کے زخم دی رت پوجھ گیا داندہ اما فیزا علویدہ اکبر دی ما علویدہ اسگر دی ما علویدہ جیندہ نا چیندہ یہ پردہ دار ریت جھنوے دے وَا مُحَمَّدَا وَا حُسَيْنَا وَا حَسَنَا وَا عَلِيَّا اے آلِ مُحَمَّد پردہ دارہ دے وینہ اللہ اکبر ذل جناد قول پہنچے ذل جناد اے آج رانہ سہبان نے مولا رانہ طالب صاحب دے صفیح ازا بھی چھایا قبول فرمائے انہیں ازاد داری کرائی ہیں تے شبیہ بنائی نے یعنی مرتجز دے شبیہ بنائی نے اے کیوں بنائی ہے اے بادشاہ حُسَيْن دا وَاد آئی اپنے گھوڑے دینا جسرے تیرہ دا میلت تھا ہی نہ کر بنا اے چکر بند آئی جو میرے حسوار وہ تیر نہ لگ گیا میں رسول اللہ دی دھی تے چادر تے جو کھا دے مولا فرمایا اوزالجنا تاہیم بڑی وفا کی تی ہے میں تن انام پیا دینا قیامت تاہی میری شہادت دی تکمیل لاؤس ہی جب تک تیری شبیہ نہ بڑھ سکا اے نو جھچک کروالیا کتنے درد سونا ہی کتنے سونا سکنا ہے نو جھچک کروالیا شبیر آدن انام تھوڑا ہے گھوڑا میں تیر وعد انام پیا دینا توجہ جتنی سادات بیٹھی ہے مولا حسین ٹی بے قربلا تے روک یاد پہن اے وکھرا انام اے قیامت آئی ہاتھ میری یہ دھیان دے اوزالجنا تیریا رکاب بہت سکا تیریا رکاب بہت متھے مار کے آگ سے آج نسا کی میں لہایا او صغرادہ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک لفظ اور وین کردہ بیا زندگیوں پہ تونش حیاتی بچے دے زندگیوں پہ آج نسا قیامت سیزادیاں تیریا رکاب بہت ٹکرا مار کے پوچھ سن آج نسا کی میں لہایا او صغرادہ زخمی بابا اللہ تیری زندگی دراز کرے بی بی آج یہ شبیر دین بچ گیا ہے رہ گیا ہے سجدہ مجدے مہیں ویکسا دروازے تے کھڑی ہیں نبی رسولی ویکس نہیں مگر ہیک کم کر شبیر فرمین دے نا زین تے کیڑا کم بی بی آج یہ ایک حملہ بکھا کی طرح کوئی تریخ دانمات بھی سر چاؤ ایک حملہ بکھا زین تبائے کے ٹھڑا ساپ بھر کیا دے حمل دے اس لے آنکھی جل جنگ ویکھانا گھر رہی نہیں لازہ پہلے آنکھیا سجیوں میرے عباس دا گھوڑا ہوں دا خبیوں میرے اکبر ہوں دا میں اس ناؤ لکھتے حملہ کر دا انہا لوگان پتہ لگ دا میدان شالی دے بیٹے لڑ دے کی میں بی بی آدی اسا ترے وے کھلیاں خیمے دے دروازے تو حملہ کر میں اکسا مرحبا 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 بڑے دردالے لوگو بڑا استقبال کیتے بس ایک وین شہادہ دا تو جی میں ساوسا جی نے لکھ وریہ کا کوئی نوری ہم مرحبا کھنوالا اسا بھینہ کھلیاں خیمے دے دروازے مورتا جاز دی گردن تے ہاتھ جاندی شبیہ آمنی او دی گردن تے زخمی ہاتھ رکھیا کیڑا ہاتھ جیڑے ہاتھ دیا انگلیاں تے اہلی اکبر دا خون لگو پر میں ننگھوڑا میری بھین دا حکم سنے آوازان دی میں تا تیڑی ماں دا ادھار لہا منہ میں تا سک دا خلا اسوے لے دا جلے اکبر چاہ میں دا حکا گیا میری امواگا چاہ زمانہ قیامتیں میری رفتار نہ لکھے حملے دیں تا میں چادر تے جو کھا دیں اے تو بھیڑن دے سامنے واگا تے ہاتھ رکھا دیں اللہ اکبر میں منبر دی ازمد دی قسمیں اے حملہ نہ شمر دی فوج بجدی نظر پہ یہاں دیا اے زول جنار دے ستارہ حملے کی تے اس فوج تے آٹھ ہزار تے اسی لاکھ آش ڈھٹھیے گھوڑے دے سماتے کدی نسیا کہیں تے نو پوچھیے ہی کہیں توں اکبر دے باب دا حملہ پڑھا بھی کتنیاں لاشاں آٹھ ہزار تے اسی لاش تے گھوڑا دوڑے ہیں اے ستوارہ حملے تے اے تعداد پوری ہوئی ستارہ حملے دی او جگہ جی تے قربلا مسجد امام زمانہ ایتھے زول جنار پہنچے اس لئے حالہ تے اے میدان کربلا تا خالی یہی شمر دیاں فوجاں تے اے حرام زادے ٹیبے تے لگے سالار دے خیمے دے گو کٹھے آگے باقی فوج نو خیلہ تے نو خیلہ لی کوفے دے شاہر جوڑ کے ہر بندہ کے ساڑھے پچھے حسائے نے اتنا بڑا حملہ کیتا ہے ستارہ میں حملے تے رکابت زور دیتا ہے انہیں قاری صاحب پڑھ دے پیان جو قائم آرے یا رسول دے پترنوں پیسر سعاد دے رویت کی حقلہ مار کے شبیر رکابت زور دے کے علی اکبر دی لاکھ شامن والا حرصہ ہے بابے دے لے جے چاک رہا ہے اوہ حرام زادو اوہ پیسر سعاد تُو میرے نانے دے نو کر دا پتریں تُو جان دا نہیں میں کونہ میں زخمیاں پتریں دیا لاشیں چاہیئیں انہ حرام زادے انوہ بھج دے کیوں ہیں قدم جماع کے لڑے انہ میرا اکبر نہیں مارے آہ انہ میرا عباس مارے آہ انہ میرا دو دھپیندہ پتر مارے آہ سبحان اللہ سبحان اللہ باش مک گئی میری طرف تیری زندگی ہوئے شاہ گھوڑے دی آوازان دی یہ بادشاہ لڑنا نہیں فرمے دے نہیں اوہ دا حکم آ گیا نفس مطمئنہ لا اٹھا میری طرف میں راضی ہو گیا تُو بھی راضی ہو جا مرتجز انہ میں سجدہ دے مندہ ویلہ آ گیا نبی الرسول انہ دی سفن لگ گئی ہیں انہ جنگ نہیں کرنی اوہ اکدہ شہید ہو گھوڑے دی آواز دا انہ دی میں تیڑا رہوا رہا ما شہ رہی تیرے نانے دے دربار اچھ پیش کھو کوئی ایسا حکم دس جنہ دی میں حیوان تقمیل کرا میدانِ کربلا پڑھا جملہ آدھا بیٹھا دھی ملا تاڑی جنگی ہے بشا مولادی آواز پیان دی گھوڑا مولادی آواز پیانا بچدہ نام اینو دھی ملا اللہ حال اے سلاقیان لے وہ حیوان بھجدان دے کبیوں سجیوں تلوارانے دے لگ دے آواز پیانا ایک حرام دادے سجے بازو تے تلوار ماریے یووے لائی جلے مولادا گھوڑا اکبر دی لاشتے کھولو پی اگر حقل مار کے آدھا موسم تا میری آئی میرے تو پہلے گرم ریت توں سامنیا ہے باب امام دی آواز سن کے جنگا ہم دی لاشتر بھی ہے ضعیف باب بیٹے نال گلہ کرے نادا یباہ حرام زادے ترائے پھلہ تیر مارا ہے تیر اتھے لگ گئے جتھو نانا محمد جمدائی حضر جناب دی زین تبائے کے دعا حتھا دی نال تیر چکیا ہے خوندہ فمارا بہر آیا ہے حقل مار کے آدھا اللہ میری غریبی دا گواہ رہے آدھا کلا ودہ برینا میرے چھوڑا منوالا کوئی آجے نہیں آجے نہیں آجے نہیں تاری زندگی ہو میں چاہتے میرا اللہ میں تیرے محبوب دا محبوب اللہ میں بچا منوالا کوئی نہیں اللہ میں بچا منوالا کوئی نہیں اللہ میں بچا بھی رہاو صحابی نوکر مری گئے اللہ دا عاشق اللہ نال گلہ کرے داندہ اللہ لانت کرے سالے ابن وحب حرام زادے تے اے اوہ کمینہ جے تئی مولا سجاد دنیا تے رہے ہر نماز دے بعد اس تے لانت دی تصریف پڑھ دے آئے اے اوہ ظالم ہے جائے اکبر دے باب رکھا بے پاسے نیزہ بھاری آئے نیزہ دا لگڑا ہائی وہڑے دیاں واگا چھوٹ گئیاں پاگ دے پیچ کھل کے گلے جا گئے ہکر مار کے آدھا ہے اما امائے لہندہ بھیاں کان پیچوں خالی ولیو ایما دا وینہ یائے رون دیا تے رو روکیاں دیا دیئے آلہ ہے آما دیا آئے وہ جولی ویچا گھنہ و شبیش اے سمت دا پا کانگینا مہتا رات ولیو ہائے وہ آئی و دیا مہتا نتا ہے چھوٹ انجھے دوڑا کے لائے اوہ من بردہ اوہ مات بھی ہو زدگی ہو بے شاہلا اے تائی حسین بھی ما دا وینہ نیاز حسین استقبال بھی کرتے میں دن بھی یہ دہ رہا ہو اللہ ہو اکبر میں ہو مہین بردہ بھی آجتے ماں حسین بھی مہر لائیے اے اوہ خواہین جڑا میں بھی کرنا ہر بندے تو واجب میں در بکنا اے شبیع بادشاہ حسین ساسمان لہا کے خالی درواز خیام پہ آ رہے پاڑی زندگیوں میں ہون میں تو نکھائے نیاز حسین میں ہون میں سائے پڑھنے نفضل جناب مصد کا ہر بندہ میں تو دکھے پاڑی زندگی ہمیں شالہ تیڑا ہاتھ بھی پیتا پاسے کنائی اٹھے دا جی دو تیر انہیں مات کریں دیائی رو دیائی درہ روکیا دیائی میں تچکیا بھی بھی ہم پا لیا ہے وڈا ظلم کی تہے پیدینا میں نوزت خام پاسدہ ہم پھر گیا ہے وہاں تائینا سخمید ایک کسینا سوالی زندگی ہوگا ہے ستا تھا پرما تزول جناب آپ پاس آیا ہے اپنے سنار دے پرما دے منتھا رکیا ہے روکیا دا کھلا میری کلکی تو لکھا ہے آدھے نہیں مورتا جاز میں لانا یہ تھا یہاں آدھے والوانا دا کھلاکی میں چھوڑ کے بجاں میں تاری پاہ دا افغار میں بڑا ہے میں گوڑی لے نا مری زین پہ چھاڑا میں پاسا لے نا مری زین پہ چھاڑا آدھے چھوڑی آمان تکین گھنوائے سے رو دائٹ رو رو کے گھوڑا دا کھلا تو زین پہ چھاڑا کائکو کھنوائے دا آج ران کے شہر راوی چالے وانی آج ساہ سالہ دیا اے واقع پارے اُدھے وان ایک ہند اپنا بھی ہے نارا سبالے ہون میں جو نکھائے اپنی دستار لاہ کے موجھ جھوکھیے گرمان زین پہ نال ہمیر جیتیے کرتا ہوں کے سلجن آج بائیں چھپایا رو دائٹ رو رو کے آدھے بھیک ہے میری موتگیر میں لاہے بہتھا تو لکاوان یکھائے ماغہ تو اے پاکہ دلوان کرتے چھوڑا میرے پیوڑی آتھا ہوں بھائی زندگی نہیں بھائی ساتھے خواہیں خانی کویا خینیاں دے دروازے دے آیا ہے بی بی دی آوازہ دی اماں بابا ماریا گیا ہے میں باب گول مقتلچ میں لیا سائدوں شیئوں ایدو بی بی آئی ایدو قاتل خندر بھمیں دویا آدھا حسین دید سامنے مریب رہی آدھا فیضہ چالا ہے میں کھرنا برداؤشنا کرنا ہے مادمیوں یاراں قدمت فیضہ گئی ہے دے ساگائے نبی تشیمر پہلی زندگ بھاری ہے سکینہ دیئے ڈاڈی ملا آدھا کلابیا مریب آئے چاچے آپ پاوش دی لاشتے کھڑ بھئی ہے روگیا درہا روگیا دی بھئی ہے اوپیا سائیاں کاد کاد ہے آلو قدال کرے دائمن پیو کو شمے آلو قدمت فیضہ گئی ہے روگیا دی کلیے مدی ہاراں ساموک گئی ہے تڑیا ملتا کریں دی ہاں تو مقتل چھو آلو قدمت فیضہ گئی ہے آلو قدمت فیضہ گئی ہے روگیا دی کلیے مدی ہاراں دی ایسے دنیا تے زندہ لائے کہ کیا کرنے چلا خنجرہ مدی ہاراں تے گلے اپنا آلو قدمت فیضہ گئی ہے آلو قدمت فیضہ گئی ہے مومینین اکرام ابھی نوہ پڑھیں گے جناب سکلین ایدر کمبو سے اور اُنا تو بات ماتمداریوں سے کی ساری ماتمی سنگتیں بھائی نسیر نوہ تے ملو اُتن ترطیق دیو سنگی اس طرح ماتم گئی پہلے سی دوپرہ لنگ سنگی اُن کو اٹھے سامنے نوہ خانی کا سنگی جناب سکلین ایدر کمبو سے اور ایک تتامے مجلس تے بھی نوہ پڑھیں گے اُن کو اٹھے سامنے نوہ پڑھیں گے پی عشی مراکھِ عباس بھلا حجر شبیر دی گردن تے پی عشی مراکھِ عباس بھلا حجر شبیر دی گردن تے پی عشی مراکھِ